اگر ماننگ سٹوڈنٹس اپنے لاشت کلاس کے اندر اوڈٹ نوڈ کو کٹوپک سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر اوڈٹ نوڈ کو جو اوڈٹر اوڈٹ کے دوران اپنے پاس رکھتا ہے اوڈٹ سے ریلیٹڈ جو امپورٹنڈ انفرمیسن ہے اس کے اندر بڑا بہت لوڈ کرتا رکھتا ہے ایس کے اندر میموری میں رکھنے کے لیے اس کے لیے یوز پور ہوتی ہے اوڈٹ ریکوڈ بناتا ہے اس نے اس کے ہلپ کرتی ہے یہ اپنے پویںٹ قلع اوڈٹ خوف دسکس اس کے اندر واپنے فکس پوائنٹ یہ تھے اور اوڈٹ نوڈ کو کے کٹنٹ کے اندر آتی ہے اس میں سے فکس پوائنٹ تو کل اپنے رکھنے دسکس کرتا ہے آج ڈسکس کریں جس کے 7 پوائنٹ تک تو اپنے ایک کھل کی کلاس ملورہ دسکس کر لیا ہے اس کے اندر کی 7 پوائنٹ کے اندر کیا ت番الٹز اسے دو انفرمیشن ہے وہ اوڈیٹر کے دورہ رکھی جاتی ہے کون سی انفرمیشن ہے وہ اس کے لیے ایک ایمپورٹریٹ ہوتی ہے اوڈی نوڈ پر رکھنا اس کو کمپلسری ہوتا ہے یا اس کے اوڈیٹر کو اس سے ہیلپ ملتی ہے یہ اپنی اس کے اندر دیکھا لانا نیچٹ اس کا جو ایج تنگ پر پوائنٹ ہے وہ دے رکھا اپنا کہ لیشت اور میسنگ واؤچرز اینڈ ریسیپس یعنی اوڈیٹر جب اوڈیٹ کرتے ہیں تو اوڈیٹ سے جو بزنس کے اندر ٹرانزیکشن ہے پیمنٹ ہے پرچیز ہے ہے نا یا کوئی ایسیٹس وغیرہ مالنے جو پرچیز کی ہے یا کسی ایکسپینسز کا پیمنٹ کی ہے تو اس کے لیے کچھ سپورٹنگ ہوتی ہے سپورٹنگ کا مطلب وہ ٹرانزیکشن کی اس بیسس کے اوپر کیا گیا ہے تو اس کے دو واؤچرز ہیں ان کے دو بلز ہیں ان کے دو انوائز ہیں اس کے اندر سپورٹنگ کے روح میں ہونا ضروری ہوتا ہے یدی وہ پائی چانس نہیں ملتا ہے یعنی کسی بھی ٹرانزیکشن کا کوئی پرچیپل اور واؤچر یدی مس ہو جاتا ہے یوں اوڈیٹ کے دوران لوگر وہ نہیں ملتا ہے یا ریسٹرپ سے ریلیڈڈ کوئی واؤچر ہے لیکن وہ اپنے کو نہیں ملا ٹھیک ہے نا اس کنڈیسن کے اندر کیا ہوتا ہے تو اوڈیٹر ہے ان واؤچرز کے واؤچر نمبر لکھ کر اس کی ایک لیسٹ بنا لیتا ہے اور وہ لیسٹ کو اپنی اوڈیٹ ناوٹ بک کے اندر لکھ لیتا ہے کہ یہ واؤچر وہ میسنگ ہے جب اوڈیٹ کو فائنلائز کرتا ہے یعنی اس کو انتیور دیتا ہے اس سمیہ وہ جتنے بھی جو میسنگ واؤچر سے ان کی ڈیٹیئر پراث کرتا ہے کہ آپ یہ جو میسنگ واؤچر سے یہ مجھے پروائیڈ کروائیے اور میں اس کی اوڈیٹ ریپورٹ ہے وہ کمپلیٹ اس کے اندر کرنے کے لیے ہیلپ ملے گی تو وہ جو اس کی لیسٹ ہے وہ اس کے اندر اوڈیٹر ہے وہ اس اوڈیٹ ناوٹ بک میں بنا کے رکھ لیتا ہے کہ یہ واؤچر ہے وہ میسنگ ہے اس سے بینیفٹی اوڈیٹ لیتا ہے کہ ایک ٹائم کے اندر جب اپنے واؤچر سے وہ میسنگ ہے اگر اس کے اندر اپنے دھونڈنے کے اندر اگر ٹائم لگا دیں گے تو اپنے باقی کا اوڈیٹ کا کام ہے وہ بڑا ایک پرکار سے اس میں رکاوٹ آئے اور اس کو رکاوٹ آئے آئے اس لیے کیا کرتا ہے وہ ایک پرکار سے رکھلی رکھ سے اپنی نوٹ بک کے اندر پہلے سے اس کو واؤچر نمبر بغیرہ ہے یا اس کے جس سے ریلیٹر کو واؤچر ہے پیمنٹ ہے پرچیز ہے یا کسی فکس ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کو اے جے نوٹ کی رو میں اپنے نوٹ بک کے اندر لکھ سکتا ہے اس کے اندر نیچ پوائنٹ ہے اس میں لسٹ آب بکس آب اکاونٹ جنرل اینٹری کے لیے ایک ہی بک رکھی داتی ہے یا جنرل اینٹریز کنڈے کے لیے ان کی سبسیڈری بکس بنائی داتی ہے یعنی بڑا بیزنس ہوتا ہے سارے ٹرانزیکشن جنرل میں لکھنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے اور اس کنڈیسن کے اندر جنرل اس کا سبڈیوائیٹیسن ہو جاتا ہے اور سبڈیوائیٹیسن ہونے کے قارن اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو الگ الگ پرکار کی پرچیز کے لیے پرچیز بک سیلز کے لیے سیلز بک اسی پرکار سے پرچیز ریٹن سیلز ریٹن بیلس ریسیویبل بیلس پیبل اور اس پرکار کی جو بکس ہے جسے کیس کے لیے کیس بک ہے اور باقی کے ٹرانزیکشن کے لیے جنرل پروپر ہے وہ اگر رکھی ہے تو اس کی لیشٹ ہے اسی طرح پرکار سے یہ نمبروں پلیزر بہت زیادہ ہے تو بزنس کے اندر کوئی سیکشنل یا سیل بلنسنگ سیسٹم ایڈوپٹ کیا گیا ہے وہ دیکھے گا یعنی جب اکاؤنٹ بہت ساری ہوتے ہیں ایک ہی بکس کہتے ہیں جب اکاؤنٹ آنے پوسیبل بھی ہوتے ہیں تو اس کنڈیسن کہتے ہیں جو لیزر ہے یعنی پرنسیپل بک ہوتی ہے پرائیمری تو پرنسیپل بک ہوتی ہے اور پرنسیپل بک کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ دیوائیڈیسن کیا ہے یہ آپ کے پرشکر کے اندر آپ کا ایک چپٹر آتا ہے سیکشنل ایڈ سیل بلنسنگ سیسٹم جس میں ہی بتایا جاتا ہے کہ بزنس کے اندر نمبر اور پرانکس سے زیادہ ہونے کے کاراڈ جو لیزر ہے ان کا بھی ڈیوائیڈیسن کرتیا جاتا ہے اور ڈیوائیڈیسن کر کے اندر الگ الگ جو لیزر پھولے جاتے ہیں ڈیٹر سے ریلیکٹڈ سیلس لیزر کریٹیٹر سے ریلیکٹڈ پرچیز لیزر اور باقی کے لیے جنرل لیزر ہے وہ بنایا جاتا ہے تو وہ اس کی لیشٹ مانگتا ہے کہ آپ نے نا کس پرکار کے اکاؤنٹس مینٹن کر رکھیں کون کون سی اکاؤنٹ بک آپ نے مینٹن کر رکھیں وہ اس سب کی لیشٹ ہے وہ اپنے اوڈیٹ 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 میں لکھ دیتا ہے لکھ لیتا ہے اس کو یہ بکس ہے وہ کلائنٹ ہے اس نے رکھ رکھی بزنس کے لیے اکاؤنٹس کو مینٹن کرنے کے لیے نیچٹ اس کے اندر ڈیٹ او کمیلیٹ اوڈیٹ اوڈیٹ یعنی اس کے اندر بڑا جس دن سے اس نے اوڈیٹ سٹارٹ کیا ہے اس دن سے اوڈیٹ سٹارٹ ہوا وہ ڈیٹ پلس اس کے بعد میں جس دن اوڈیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی وہ دونوں ڈیٹ ہے وہ اس کے اندر رکھی جاتی ہے اوڈیٹر کے دوارے نیچٹ پوائنٹ اس کا ڈیلیون نمبر اکاؤنٹنگ میتھرڈ پلوڑ بائی کنسن یعنی جو اکاؤنٹنگ میتھرڈ اس کنسن کے دوارہ اس بیزنس کے دوارہ وہ پلو کی عزت ہے اس کی ڈیٹیل ہے اس کے اکاؤنٹ جو اوڈیٹ نوٹ پوٹ ہے اس کے اندر لکھی ہوتی ہے کہ کون سے میتھرڈ کے کورڈ ہیں اکاؤنٹنگ کی دنی ہیں اکاؤنٹنگ میتھرڈ کے اندر بتایا ہے بڑا ہے کہ آپ نے دو پرکار کے tank mestod ہے ایک تو اس کے اندر case basis کے اوپر اور ایک اس کے اندر uncruvale basis کے اوپر case basis کے اندر اگر accounting کا رکھے تو اس condition کے اندر اس کو جتنے بھی case کے transition وہ recept کے روم میں ہوا ہیں اس کو ی جنسیر ماننے جتنا بھی اس کے اندر änge humans پیمینٹ کیا گیا ہے ایکس پینڈیچر پینڈیچر تکروم میں وہ تو case basis ہوگئے اور accrual basis کے اندر یعنی یدی وہ transition اس year سے related ہے تو اس کو auditor کو اس کو transition کو لینا ہے چاہے اس کا payment ہوا ہو چاہے نہ ہوا ایسی income کے اندر یدی کوئی income ہے due ہو گئی یعنی اپنی accrued ہو گئی لیکن ملی نہیں ہے اس income کو اس کے اندر شو کرنا ہے تو جو بھی accounting method اس نے لے رکھا ہے business کے اندر کاملے لیے جاتا ہے اس accounting method کو دھیان میں رکھا ہی وہ auditor کو conduct کرتا ہے اس لئے جو accounting method ہے وہ اس کے اندر notebook کے اندر اس کے اندر load کر لیتا ہے load down کر لیتا ہے کونسا method ہے وہ concern کے دوارہ جو applying کے ذاتے ہیں for accounting next is کے اندر description of all technical facts related to business یعنی کوئی business related technical facts ہے کوئی اسی technique کام میں نہیں جاتی ہے accounting کے لیے یا کسی approval کی لیے یا کسی proposal کے لیے یا کسی ریکیوزیسن کے لیے تو وہ ساری جو ہے process اس کے اندر لکھے گا کہ کس process کے according وہ transaction ہے وہ complete کیا جاتا ہے اس کی اس پرکاری کے technique اپنا ہی جاتی ہے پہلے جیسے purchase کیلئے بڑا کوئی purchase order دینا ضروری ہوتا ہے کیا یا sales سے پہلے کوئی sales order compulsory ہوتا ہے یہ سب باتیں اس کے اندر پہلے لکھے گا اور اس کے اندر کو purchase order ہے اور جو purchase ہے ان کو وہ match کر سکتے ہیں اسی sales order ہے اور sales کو match کر سکتے ہیں یا مالگی جی کسی بھی پرکار کا expenditure سے پہلے اس کی approval دینی ہے تو approval کیلئے جو فورم بھرا جائے گا وہ فورم کس پرکار کے کون اس کو ایتورائز کرتے ہیں کون اس کو accept کرتے ہیں کون اس کو approved کرتے ہیں یہ سب باتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں تو یہ point بڑا ہے اس کے اندر اپنے کو بتانا ہے کہ technical effect ہے وہ بھی اپنے اس کے اندر لکھی گا details of audit works یعنی detail اور audit work کا مطلب ہے بڑا ہے کہ اس کے اندر جیسے اس نے audit start کیا تو وہ daily اس کے اندر note down کرے گا کہ آج اس نے audit کا کتنا part complete کیا کس کس part کی audit کی اور کس کا کتنا percent part ہے وہ complete ہو گیا وہ روزانہ کی progress ہے وہ audit report کے اندر auditor کے دوارہ لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر اپنے دو audit detail اور audit work کا مطلب ہے یہاں پڑا جیتنا بھی اس کے اندر audit سے related detail ہے وہ ساری سمیتی ہے next 40 number is اس کے اندر complete records of accounts of concern یعنی business کے اندر جتنے بھی accounts maintain کیے جاتے ہیں جتنے بھی accounts کو business کے اندر رکھی جاتی ہے ان accounts book کا complete record ہے وہ auditor اپنی note book میں رکھا جاتا ہے کہ انہوں سے audit کی ہے وہ کتنی account book ہے تو business کے دور رکھی جاتی ہے ان کا particular نام کیا ہے کس کونسی book کس پرکار کی transaction سے related ہے وہ ساری ساری بات اس کے audit جو note book ہے اس کے اندر جو auditor ہے audit کے دوران لکھتا ہے اس کے اندر یہ اپنے جو main content audit سے related یہ اپنے audit book کے اندر لکھا جاتا ہے کئی پر اس میں exam میں بڑھا کر سنانے کے ساری بڑھا کریں گے اپنے لکھا کریں گے اپنے لکھا کریں گے اس کے علاوہ بڑھا کریں گے جو books وہ آ جائے گے تو اس book کے اندر اپنا audit کا پورا ایک پارٹ دے رکھے اس کو بڑی آسی readout کیجئے انہی پوئنٹوں کے پر وہ base ہیں تو اس کو آپ ایک وقت prepare کرلو گے بڑی آسا تو آپ کا بہت اچھے سے جار ہو جائے گا نیکسٹ کلاس میں اس کا نیکسٹ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لیں گے اس کے اندر آج کی لئے تمڑا پورا کتنا ہی رکھتے ٹھیک ہے